اور پرماتمہ کہتے ہیں عمر کروں ست لوک پٹھاؤں تاتے بندی چھوڑ کہاؤں کٹوں فند ست لوک لے جاؤں تم کون رام کا کرتے زاپم تاتے کٹے ناتی نو تاپم تم کون رام کا کون سے بھگوان کا تم زاپ کرتے ہو جس کارن سے تمہارے تین تاپ بھی نشٹ نہیں ہوتے تین تاپ کے انترگت کون کون سے کشٹ آتے ہیں جیسے کوئی زنتر منتر کر دیتا ہے یا کوئی سنت سراب دے دیتا ہے رسی سراب دے دیتا ہے کوئی دیو رشت ہو جاتا ہے اس طرح کی یہ تین تاپ ہوتے ہیں اور ان تین تاپوں کا ناس بھی کہتے ہیں تم جن بھگوانوں کی بھگتی کرتے ہو کس کی؟ رجگن برما جی، سٹگن ویشنو جی، تمگن شیو جی اور جوت نرنجن کال برم کی درگا آجی اور انے دیوتا اور بھی جو پوزائیں ہیں وہ تم کرتے ہو جس سے تمہارا تین تاپ بھی ناس نہیں ہوتا تمہارا رام نرنجن ناتی تاتے ہم تم میں ہے باتی اب کیا بتاتے ہیں؟ کہ تمہارا تو جوتی نرنجن رام یہ تمہارا ناتی ہے یہ تم اس سے جڑے ہوئے ہو اس سے سمبندیت ہو چکے ہو اس کو اپنا مانے بیٹھے ہو اس لیے ہم میں اور آپ میں یہ بھنتا ہے وزار نہیں مل پا رہے اور جس سطر کی آپ سادنہ کر رہے ہو یہ تمہیں نہ تو یہاں سکھ دے ہوئے اور نہیں آپ کا موقس ہو سکتا پناتماو یہاں سکھ کس کو ہوگا اب مان لیجے آپ کے پرہر کرموں میں آپ کے جیون جو نردھارت کیا ہے اس میں پاپ کرم اتیدھک ہیں اور ان پاپوں کا ناس نہ برما جی کی سادنہ سے نہ وشنو جی کی سادنہ سے نہ سیو جی کی اپاسنہ سے نہ ترگا کی اپاسنہ سے نہ برم کی اپاسنہ سے نہ پربرم کی اپاسنہ سے یہ پرہر کرم کے پاپوں کا ناس نہیں ہو سکتا سنچت کا تو مطلب ہے نہیں اب سنچت کے بارے بعد میں سوچائیں گے جب ہمارے پرہرد میں دکھ جو آویں گے ہمارے جیون میں آئے ہوئے ہیں ان کا ناس ہو اور سکھ ہو تب ہمیں یقین ہوگا کہ یہ بھگوان سنچیت بھی کاٹ سکتا ہے پرہرد نہ کٹ رہے پر سنچیت کی تکٹیں گے جو ہمارے دیر پڑے ہیں وہاں پر بیلنس ہے تو کیول ایک پرماتما ہے جو پاپ ناس کر سکتا ہے تُمرا نام نرنجن ناتی تاتیں ہم تمہیں ہے باتی انت رام ایودہ میں آئے سو دسرت کے پوت کہائے کہتے ہیں اسے اسے نو جنہے کتنے ایک رام چندر رازہ دسرت کے جنم لے کا اور یہاں پر وہ پاک کہ چلے گئے پھر بیلن میں ٹی ہوئی ہے اور پھر آگے لکھ چورہ سی یونیوں میں چلے جاتے ہیں یہ اپنا برماوی شنو محیس اور باقی کرموں کے پھل کو بھوگ بھاگ کے تُوڑا سی لاکھ ہی یونیوں جاتے ہیں رگونسی رازہ تھے بھائی تین لوگ جا کی ٹھکرائی کہتے ہیں تم اس رگونسی رام چندر دسرت کے پوتر کو بھگوان مانتے ہیں وہ تین لوگ کے مالک تھے ایک بھی بھاگی منتری رگونسی رازہ تھے بھائی تین لوگ جا کی ٹھکرائی وہ کیول تین لوگ کے مالک تھے پربو تھے ٹھاکر تھے کوٹ رام گئے لنکا توری تاکو لکھین اوگت دوری کہتے ہیں کروڑ رام چندر لنکا توڑ توڑ کا پربو پاک گئے ان کو اس اوگت کی دوری یعنی آگے والے مارک کا گیان نہیں ہوا آدھی رام کبیر سربنگی اوگت استھر اچل ابھنگی آدھی رام وہ سناتن پرماتما آدھی رام سب سے پہلے والا پربو کہتے ہیں کبیر صاحب ہیں سربنگی مانے سروی ویابک واسو دیو رمتہ رام الک پروانی ست پرسکی کہو نسانی بھرم بگتی نہ کی جو بھائی تم ہو جم کی پھردی ماہی اوئے 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 پناتما وید گیان کو تو ہمارے لیے ہمارے لیے وید گیان تو اس لیے جتل ہو رہا تھا کہ وہ سنسکرت بہت سامن لکھا ہوا تھا اور سنسکرت امنا آور نہیں تھی کہ اولے ایک ورگی سنسکرت کو جانتا تھا جس کارن سے ہمارے لئے وید پاڑ ہو رہے تھے ویدوں میں تو بہت سیمپل گیان ہے بہت سائے بیچ میں بادہ ہو رہی تھی اب اس وید گیان کو کچھ ایک انہوں نے نواد کیا ہے کچھ غلط کر رکھا کچھ ٹھیک بھی کر رکھا ہے اب ہم نے ہمارے پاس یہ پرماتمہ سچیداند گھنبرم کی بانی میں وہی چاروں وید اور چاروں وید سے آگے کا بھی گیان ہمیں اپلبد ہے تو اس سکسم وید سے ہم ان چاروں ویدوں کو بھی جو انواد گلت کر دیا گیا ہے ان کو بھی سیٹ کر لیں گے اب کیا بتاتے ہیں برم بکتی نا کی جو بھائی تم ہو جم کی پھردی ماہی کون مکتی کے تم ہو باسی برم بید میں پڑی ہو لاسی کبیر پرس نے آن زگایا گجوستو کا بھید لکھایا جنداز گریب کہے نرلوئی راملے سے رام ہوئی اب کیا بتاتے ہیں وہ آپ کی پکی ہوگی تو کہتے ہیں تم پرماتمہ کہہ رہے ہیں برم بکتی نا کی جو بھائی تم یہ نکلی سادھنا مت کرو بنا گیان کے پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں گریب داستی کو بتایا کر کے کہ ایک آستی کی پیڑ میں سب جیووں کی پیڑ اور سار سبز چین نے بنیا دنیا مارے کھیڑ کھیڑ مانے بینا کسی بغیر کسی جانکاری کر کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در دون مار رہا ہے کوئی در بھٹک رہا ہے رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہتے ہیں ایک آتھی کے پیڑ میں ایک آتھی کی پیڑ میں پیڑ مانے پیر کے چن پرچھوی پر جو نیسان بن جاتے ہیں سب جیووں کی پیڑ یعنی ہاتھی کے پیر کے ان سے بڑا کسی کا پیر نہیں ہے یعنی وہ سار سبز چین ہے بنایا دنیا مارے کھیڑ ایک منتر ہے دو موکش دائک ہے اس کے باقی سب اس سے نیچے نیچے چھوٹے ہی ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ لاب نہیں دے سکتے بینیفٹ نہیں دے سکتے برم بگتی نہ کی جو بھائی تم ہو جم کی فردی ماہی تم تو کال کی فرد میں ہو اس کے پکی ریجسٹری ہو رہی ہے تمہاری اس کے پکے نام ہو رہے ہو تم اب اس کی اس فرد سے اپنی فرد میں لائیں گے آپ کو پرماتمہ کے نام کرائیں گے آپ کو اس کے لئے آپ کو بہت ادھاتمک دن کی ضرورت پڑے گی اس ادھاتمک دن کی کمائی کے لئے آپ جی کو بھی دھی بتائی جائے گی آپ گریب داست مہارا جی کہہ رہے ہیں کہ پرماتمہ کبیر جی نے کیا بتایا ہے کہ مائی آج اندگتی میلا اور سنکھ پدم جل مل درساؤں داس گریب بیہنگم میلا ستھ پرس کبیر کا چیلا اب پرماتمہ کی مہمہ سے پریچی تونے کے بعد آدھنی گریب داست صاحب جی نے یہ تھارت بگتی کی جانکاری دی اور جو سادنہ گلت کر رہے تھے اس کا کھنڈن کیا گروہاں گام بگاڑے سنتو گروہاں گام بگاڑے ایسے کرم جیو کہلا دیئے ایو جھڑے نہ جھاڑے گروہاں گام بگاڑے سنتو گروہاں گام بگاڑے گروہاں گام بگاڑے سنتو گروہاں گام بگاڑے ایسے کرم جیو کہلائے ایب جھڑے نہ جھڑے ایسی گلت سادنا اس جیب کے ساتھ چپکا دی ایسے گلت کرم یہ کر رہے ہیں اب کہتے ہیں ان کو جھڑے تھے بھی نہ جھڑتے ان کو سمجھائے سے بھی یہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں یہ پتھر کو پرمیسور کہتے یا نندہ وڑبھاری یا کی موقعوں سمجھنا پڑھی پوجہ دی اکگاری پوجہ کری اکگاری جو ہڑ کا جل بھر کہلائے چرنامند ٹھہرائے جڑکے چرند ہو کر دینے چیتن کو پھر پیائے ان اگیانی رسی سنتوں برامنوں کو گروہوں کو لطاڑ رہے ہیں کہ تم پتھر نہ پرمیسور بتاؤ مورتی بولتی نہ سنتی نہ چالتی نہ کچھ بھی ان اس کا گھنٹ بجاؤ اس کا گھپرانتھ نہ کر رہے ہو اور پھر جوڑ کا جل بھر کہلائے وہاں بڑے بڑے ارکس تھے تو وہاں پڑیا کرتے کلاس لگیا کرتے تو وہاں دیکھا کرتے صبح صبح یہ جاتے پوجہری اور سر دالو اس طلاب میں تے ہیں جس میں ماں بہنس موٹتے ہیں وہاں تھاو لنبا چوڑا اس میں سارے ٹٹی کے ہاتھ دو ہیں اور اس سے میں تے گھاٹ بنیا ہوا تھا پانی بھریں کپڑے تسانے کے دوٹے میں اور بھگوان شیف جی کا شرف پر ڈالیں تر ڈال آجیں اور پھر وہ پانی اوپر سے گھر کا آوے اس کا لوٹا تغیر ڈالیں اور پھر انہوں نے وہاں چرنا مرت دیں چیلیا دائیں اور گروانوں کے لئے لے جاویں فرماتمہ کہتے ہیں جو ہڑ کا جل بھر کہلائے چرنا مرت ٹھہرائے جڑ کے چرن دوک ہے دینے پتھر کی مورتی جڑ اس کے پیر دوک ہے پھر چتن کو پیائے جندے جاگتے بولتے ہو لے کو بولنے والے کو وہ ہے چرنا مرت بنا کے پیائے دیا ہے تھرہ کے جو بھئی بہر و بھوت مسانی پوزیں درگا بے وی دھاویں اتی کے تو تب ہی بازیں بکرے آن کٹاویں سال لگ سلا گانٹ میں بند ہیں تیرت چلے اپرادی سمجھنے پڑے پرکنی آوے بڑے گیان کے بادی فرماتمہ کہتے ہیں کہ کرم ٹھوک انسان کرمہین تیرت پہ جاتے ہیں کورے پاپ کمان اور انہیں سمجھاوے تو اتنا بھی بیواد کرکے کھڑے ہو جائیں گے گیان بھر پتہ نہیں کیوں بتنا ہوں گے بھیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑے بھادو ندی بھی ہوں گا بھادو کے مہینے میں اتیدھک ورسہ ہوتی ہے اتیدھک ورسہ ہونے سے دریہ جو ہوتی ہے وہ بہت وشتار میں ہو کر چلتی ہے اور اس بھادو ندی کے جو پھل سویم پر دریہ بہر ہی ہوتی ہے اس کو پار کرنے کے لیے کیا بھی دھی بتائی جاتی ہے اگیانی مارک درست کیا کہتے ہیں کہ اس دریہ سے پار تجھے بھیڑ پار کر دے گی اس کی دوم پکڑ دے پوچھ چڑے اس کی پوچھ پکڑ دے اور اس کو یہ لے جاگی تجھے دریہ سے پار کہتے ہیں ایسی سادنا ہے اور جانا ست لوگ موکش پراپتی کے لیے اور سادنا ہے تم ایسی کر رہے ہو بھیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑیں بادو ندی بھی ہنگا گریب داسوے بھوزل ڈوبیں نہیں ساد ست سنگا بھلے گروہ گرب نہ کیجے تاتیں پاہن کدے نریجے بال مکند بولت نہ ہی لٹک بھی ہاری لوٹے گروہ کے سر مار پڑے گی تھرہ پیچھا کدے نہ چھوٹے کہتے ہیں تم گلسات نہ کر رہے ہو نہ تو گروہ کا پیچھا چھوٹے نہ تمہارے انوائیوں کا گروہ کے سر پھروہ پھوڑو گرتے کا ڈگسیٹو اس کے مطلب